موسیقی مکمل کورس کی صورت میں ایک نسخہ ہے یہ ایسے تمام طرف رات کے لیے ہے جنہوں نے کسرت مباشرت کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ختم کیا ہے یہ ایسے تمام طرف نوجوان جنہوں نے جوانی میں گلتیوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے اب حالت یہ ہے کہ عضو میں سختی نہیں ہے عضو میں ٹیڑھا پن ہے عضو میں کمزوری ہے لاغری ہے کجی ہے طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے خوراک کھاتے ہیں حضم نہیں ہوتی میدہ ڈسٹرائب ہو گیا ہے تو ایسے تمام طرف رات کے لیے نسخہ ہے بہت ہی یالہ بہت ہی زبرتست نسخہ ہے اس نسخے کو بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے حالانکہ اس کے جو جز ہیں بہت خطرناک ہیں لیکن ان کو بنانے کی جو میں ترقیب بتاؤں گا اور جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نسخے کے استعمال سے صرف ایک ہفتہ یہ نسخہ استعمال کر لیں جوان جو مرد ہے جوان جو نوجوان مرد ہے وہ ایک ہفتہ استعمال کرے اور جو چالیس سال سے اوپر عمر کے مرد ہیں وہ دو ہفتے اس کو استعمال کر لیں انشاءاللہ ان دونوں سے ایک ہفتہ یا دو ہفتے یہ دوائیز سے زیادہ برداش ہی نہیں ہوگی بہت اللہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے نسخہ کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج آپ کو میں روگن شنگرف بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو بہت ہی زیادہ مکوی باہ ہے بہت اللہ بہت زبردست ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا شنگرف دس طولہ سنگھی آپ کو سرخ چاہیے ہوگا چھے ماشا بیر بوٹی آپ نے لینی ہے چار طولہ اور چالیس انڈوں کی آپ کو زردیاں چاہیے ہوگی زردیاں صرف لینی ہے آپ نے سفیدی نہیں لینی چالیس انڈوں کی زردیاں لینی ہے آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے شنگرف کو پہلے علیہ در صفوف بنانا ہے اس کے بعد سنگھی کو علیہ در صفوف بنائیں ان دونوں کو صفوف بناتے وقت اپنی آنکھوں کو اور اپنی ناکھ کو محفوظ رکھیں ناکھ پر ماسک چڑھائیں اور آنکھوں پہ کوئی نہ کوئی چشمہ ضرور لگا کے آپ اس کا سخوف بنائیں اس کے بعد بیر بوٹی ہے اس کو بھی خرل کریں لیگہ سے اب یہ تمام چیزوں کو آپ نے زرتیوں میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے خرل کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ تمام چیزیں یک جان ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ کڑا ہی لیں کراہی کو آپ چولے کی آنچ پہ رکھیں آنچ بلکل نیم ہونی چاہیے بلکل ہلکی سی آنچ پہ آپ نے اس کو چڑھا دینا ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈال دینا ہے اب آپ نے بدستور اس کو متواتر ہلاتے رہنا ہے تھوڑی دیر بعد انڈوں کی زرگیوں کا پانی جلنے لگ جائے گا یہ تمام چیزیں جل جل کے روگن نکل آئے گا ان کا باقی جو تمام چیزیں ہوں گی وہ جل جائیں گی ان کا روگن نکلائے گا روگن کو آپ نے نتار کر محفوظ کر کے رکھ لینا ہے اور باقی جو دوائی بچی ہے اس کو بھی آپ نے نہیں پھینکنا اس کو آپ نے اچھی طرح سے کھرل کر کے دانہ مسور کے برابر آپ نے اس کی گولیاں بنا کے رکھ لینی ہیں یہ بہت ہی عالی بہت زبرتس بلکل بے نظیر چیز ہے اور تجربہ شدہ ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو روگن ہوگا اس کے آپ نے دو کترے دو کترے روگن کے آپ نے دودھ میں ڈال کر پینے ہیں اور دو کترے ہی روزانہ بطور تلان مالش کرنے ہیں روڑ کے اوپر اور سائیڈوں پر دو کتروں سے زیادہ نہ پینے ہیں نہ ہی دو کتروں سے زیادہ آپ نے مالش کرنے ہیں دانہ مسور کی جو گولی بنائی ہوگی آپ نے وہ روزانہ رات کو لینی ہے آپ نے ایک گولی صرف نوجوان ایک ہفتہ اور چالیس سال سے عمر اوپر اوپر نوجوان اس کو ایک ہفتہ اور چالیس سال سے عمر کہ اس کو پندرہ دن استعمال کر لیں میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی نسخہ نہیں ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے کلی ویڈیو تک کے لئے احساس دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ